تم میں سے جو بھی ہو جس نے بھی میرا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ انبین کروایا اس کو بیس ہزار روپے میری طرح سے گفت ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آپ آج کی ویڈیو یقین ان آپ کو اندازہ ہوا ہوگا میری ویڈیو میرے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ کے حوالے سے ہے ویڈیو توڑی لمبی ہو سکتے ہیں اسی وجہ جیسا اگر آپ بیزی ہیں تو سیو کر کے بعد میں دیکھ لیں نہیں تو سکپ نہ کر کے پورا دیکھ لیں کچھ مہینے پہلے میرے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ پرمننٹ بین ہوگی اور یہ بین ہونا پہلے مرتبہ نہیں تھا بلکہ پانچ مرتبہ پہلے بین ہو چکا تھا پرمننٹ بین اور یہ چھٹے بار پھر بین ہو گیا پھر میں نے از یوزول میں نے کہا جیسے میں نے پانچ بار انبین کروایا ہے تو چھٹے بار بھی انبین کرواؤں گا لیکن شاید ان کی پرائیویسی وغیرہ بہت ٹائٹ ہو گئی ہے سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ میرا ایکاؤنٹ کیوں بین ہوا میرے زیادہ تر ڈی ایم آتے ہیں انسٹاگرام پہ میسینجر پہ کہ آپ کا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ ریپورٹس کی وجہ سے بین ہوا کیا کسی نے ریپورٹ ماری ہے یا کسی نے کمپلین کیے نو بھائی کوئی کسی کا ایکاؤنٹ نہیں بین کروا سکتا ہے اصل میسین اس طرح ہوا ہے آپ لوگوں نے میری کانٹینٹ دیکھی ہوگی میری کانٹینٹ زیادہ تر پشتوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ٹک ٹاک پہ جو اپلوڈ میں کرتا ہوں جب میں ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہوں تو ٹک ٹاک والے کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ پشتوں میں کیا بول رہا ہے ایسی میں نے کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں جو کہ میں انگری موڈ میں تھا لائک غصے میں تھا گیم کلتے وقت کوئی ریوینج بغیرے لی رہی ہیں تو تھوڑی اگریشن دیکھا ہے زیادہ غصے میں آگیا میں نے پشتوں میں کچھ الفاظ بولے کہ نوٹ کوئی گالی والی نہیں تھی تو ایسے میں نے کہا زبادہ سرا گورما ودا ودا ٹک ٹاک والے سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی کوئی بیوز کر رہا ہے اسی چکر میں بغیر کسی انویسٹیکیشن کے ایک ویڈیو ڈیلیوٹ دوسری تیسری چوتھی ایک مہینے میں چیز ساتھ ڈیلیوٹ ہو گئی ٹک ٹاک ایک آنٹ وارننگ پہ آیا ٹھیک ہے وارننگ پہ آیا تو میں نے ٹوڑا ہولڈ کیا میں نے کہا اپلوڈنگ سلو کرتا ہوں اپلوڈنگ سلو کی میں نے کہا ایک مہینے بعد اپلوڈ کرتا ہوں پھر پیچھے سے پتہ نہیں کوئی ایک ویڈیو تھی وہ اڑا دی وائیلیشن میں آگیا وائیلیشن ہے یہ کریکٹر ہمارے جو پب جی کی پلیئر دنی تھی ان کے کریکٹر کی آؤٹفٹ نہیں تھی صرف وہ انہیں پہنے ہوئی تھی صحیح ہے تو اس پہ کہتا ہے یہ نیو ڈیوڈیٹی ہے کیا چیز ہے یہ ننگی گوم رہے میں نے کہا واہ بھئی تو جیسی تو جیسے صبح اٹھا ایکاؤنٹ بین تو ایسے کئی چوڑے چوڑے غلطیوں کی وجہ سے میرا ایکاؤنٹ چھ مرتبہ بین ہوا تو پھر میں نے بہت سارے جان پہچان والے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا کہ یار ہیلپ کرو ہیلپ کرو اپیل بھی کی اپنے سی ایمیل سے وی پین لگا کے دوسرے بھائی سے باہر کنٹری سے کچھ جان پہچان والے دوستے ان سے بھی کروایا لیکن سٹل ایکاؤنٹ بین پڑا ہوا ہے تو اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا جائے تو ویڈیو کا مقصد یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے لوگ مسئلہ آپ لوگ کے لئے ایک چیلنج ہے اگر آپ میں سے کسی نے بھی میرا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ ان بین کروایا اور مجھے پروف بھی دی کہ یار یہ لو میٹل بھائی یہ میں نے ایمیل کروایا تھا یہ میں نے ٹرک کیا یہ میں نے طریقہ کہ یا میرے جان تھے یا پہچان تھا جیسے بھی تھا میرا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ ان بین کروایا تو اس کے میں ٹارک ٹوینٹی تاوزنڈ پاکستانی کیش دوں گا بیس ہزار روپے میں ان کو دینے کو تیار لیکن اس نے مجھے ساری وہ پروسس دکھانی کہ یار ہم میں نے ایمیل کروایا تھا میں نے یہ سب کچھ کروایا تھا ان کے پاس پروف موجود ہو مجھے دیکھائیں مجھے سرنڈ کریں اور میں ان کو بیس ہزار پے کر دوں گا لیکن میرا ٹک ٹاک ان بین ہوگا تب ٹھیک ہے اگر اس نے ان بین کروایا تب لیکن مسئلہ یہ ہے آپ نے مجھے کونٹیکٹ کیا سی کرنی ہے ڈسکرپشن میں انسٹرگرام کا لنک موجود ہے انسٹرگرام پہ میں چوہ بیس گھنٹے آن لائن ہوتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ کچھ ریکویسٹ چاہیے یار آپ کو کچھ اپیل کے لیے کچھ چیزی چاہیے میں نے ڈسکرپشن میں اور اسی ویڈیو میں سکرین شوٹ ایڈ کیا دیکھ لو یہ ہے بین ہونے کی جو ہے سکرین شوٹ دوسرا ان بین ہونے کی سکرین شوٹ میرے جو ٹک ٹاک کی جو لنک ہے جو بین ہوا ہے اس کی بھی ڈسکرپشن بھی موجود ہے یوزر ریم بھی موجود ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اب جو بھی پروسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن میرا ٹک ٹاک انبین چاہیے اگر انبین کروا دیا تو بیس ہزار روپے تو میں دل سے دے رہا دل سے دل دل سے بس ایز اسیم جگہ یہ گفت ہے مجھے افسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک بڑے گیمنگ کمیونٹی میں رہتا ہوں پنجابی کونٹینٹ کریٹر پشتون اردو سپیکر پشتو سپیکر ہر قسم کے کونٹینٹ کریٹر ہیں لیکن کسی نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا بھائی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو کیا ہوا ہے کیسے ہوگا ہاو ایک این ہیلپ بھی نہیں بھائی خود لگی ہوئے جب آتی ہے کولیب کی بھائی میٹل بھائی ون وی ون کرتے تمہارا بھی بلا ہوگا میٹل بھائی ہمارا ٹرنیمنٹ ہے تو آئی درہ جب میٹل بھائی یار یہ سٹوری ہے توڑا انسٹا پہ شیئر کرو میٹل بھائی یا ہے توڑا کمنٹ کرو میٹل بھائی یار توڑا ون وی ون ہو جائے کولیبریشن کے لیے کولیب کیلئے پھر سب چیختے ہیں جب میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین ہوا پڑا ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا کسی نے ویڈیو بھی نہیں بنائی کسی نے سٹوری بھی نہیں لگائی کسی نے پرسنل میں بھی نہیں پوچھا کہ میٹل بھائی تمہارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کیا ہوگئے کوئی ہیلپ کر دیں نہیں بھائی سارے اپنے غب میں لگی ہوئے سو آئی ڈانٹ کیئر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں انتے کوئی ناراضگی نہیں الحمدلاللہ میرے فیس بک پہ یوٹیوب پہ سائی پبلک موجود ہیں لیکن ان کو تو بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن خیرہ جو بھی ہے دفع کرو اور آخری بات میں نے دوسرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا میں نے کہا ایسے ٹک ٹاک دیکھ لیتے ہیں تو بھائی ٹک ٹاک بھی میری نام سے اتنے دھیر سارے اکاؤنٹ بنے اتنے دھیر سارے دس دس ہزار پیس پیس ہزار ستر ستر ہزار فالور ان کے لیے ہوئے ہیں میرے فالور میری پبلک سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فالور میرا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ستیل ناٹ وہ بین پڑا ہوا ہے وہ تین لاکھ سے پر ان کے فالور تھے وہ بین پڑا ہوا ہے بس ستیل وہ بین ہے میرا کوئی اکاؤنٹ ہے لیکن ان لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے جیسے میں کوئی چیز اپلوڈ کرتا ہوں یو ٹیو پہ یا پھر فیس بک کے یہی لوگ اٹھاتے ہیں ادھر جاتے ہیں میری فین فالور جو بھی ہے میرے نام سے اکاؤنٹ بناتے ہیں میرے ان لوگوں کو نہ ریپورٹ دیئے نہ سٹرائک دیئے کچھ بھی نہیں میں نے کہا چلو خیر ہے میرے نام سے اکاؤنٹ نے میری ڈی پی لگائی ہے اور میری کاؤنٹ اپلوڈ کر رہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بھی جانے تو چلو یار مزے کر لو ایڈ اندین اگین یہ بات کرنا چاہتا ہوں تم میں سے جو بھی ہو جس نے بھی میرا ٹک ٹک اکاؤنٹ انبین کروایا اس کو بیس ہزار روپے میری طرح سے گفت ہے ویڈی دکنے کا بہت شکریہ امید ہے میرا ٹک ٹک اکاؤنٹ انبین ہو جائے گا آپ لوگوں سے دوہ دوی امید ہے اور میرا بھی امید ہے اگر یہ ٹک ٹک اکاؤنٹ انبین نہیں ہوا کچھ دنوں میں تو شاید میں نیا ٹک ٹک اکاؤنٹ بنا لوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دوبارہ گروہ کروں گا جیسے دو ڈائی سال لگائے تو انشاءاللہ اتنے سے زیادہ سپیڈ میں جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے بات یہ اگر آپ یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں اور نیچے مجھے لیکن کہ یار میٹل بھائی میں نیا تھا اب بھی لائک اور سبسکرائب کر کے میرے ڈن لگ گئے تو تینکی سو مچ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ